ہلو پرینڈز کسے ہیں آپ صاحب آپ سبی کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بنائیں گے کالے چنے جن کو دیسی چنے بھی کہا جاتے ہیں جن کو بگو کر کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور بگو کر کھانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو الکا سا فرائے کر کے کھائیں تو بھی یہ بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور ان کو جیدہ بنانے میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو چلیے ابھی ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں کالے چنے بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پر ایک کٹولی چنے ان کو میں نے پوری رات کے لیے گلا کر رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ چنے اچھے سے پھول گئے ہیں تو ابھی میں اس کو اچھے سے دھو لیتی ہوں اور دھو کر ہم اس کو ککر میں تھوڑا سا پکائیں گے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے تو یہاں پر میں ککر میں ڈال دوں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے آدھا کلاس پانی پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور آدھا چمچ ڈال رہے ہیں نامک اور ابھی ڈھکن لگا کر تین سیٹی آنے تک ہم ان کو پکائیں گے زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے تو ابھی تین سیٹی آ گئی ہے تو اب ہمیں ان کو چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ چنے اچھے سے پک گئے ہیں تو ابھی ہم لے لیں گے ایک کڑائی کڑائی میں ڈال دیں گے آدھا ٹیبل اسپون تیل تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے آدھا ٹیبل اسپون جیرہ چھٹکی برہین دو باری کٹی ہری میرچ ایک باری کٹھا پیاز پیاز کو ہم زیادہ نہیں بھونیں گے اس کو تھوڑا کچھا ہی رکھنا ہے ابھی ڈال دیں گے ایک ٹاماتر ٹاماتر کو بھی ہم زیادہ نہیں پکائیں گے یہ کچھے رہیں گے تو جو ان کا ٹیسٹ ہو بہت اچھا آئے گا تو یہاں پر ہم ان کو تھوڑا سا ہی پکائیں گے ابھی ڈالیں گے اس میں مسالے مسالے بھی میں بہت کم مسالے ڈال رہی ہوں تو یہاں پر ڈالیں گے آدھا ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر آدھا ٹیبل اسپون لال میرچ پاورڈر تھوڑی سی ہلدی اور نمک نمک تو انہیں پہلے بھی ڈال دیا تھا اور ابھی مسالوں کو تھوڑا سا موہ لیتے ہیں مسالے بھون گئے ہیں تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے چنے لیے تھے چنوں کا پانی ہمیں نہیں نکالنا ہے پانی کے سمیتی ان میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے مسالوں کو اچھے سے اس میں ملا دینا ہے جسے کی جو چنے وہ بہت ٹیسٹی بنیں گے ویسے چنے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتے ہیں ان کو بھگو کر کھایا جاتے ہیں اگر آپ ان کو سام کو بنا کر کھا سکتے ہو تو سام کو بھی اچھے لگتے ہیں صبح سام کسی بھی ٹائم ان کو کھایا جا سکتا ہو سب ہی کو اچھے لگتے ہیں پر اگر بھگو کر کافی لوگ ہیں جن کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ ہلکا سا فرائے کر کے بھی اس کا ہیلڈی جو بریک فاسٹ نیکس ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یہاں پر ڈال دیں گے آدھا ٹیبل اسپون گرم مسالہ اور گرم مسالہ ڈال کر بھی اچھے سے اس کو ملا دیتے ہیں یہاں پر ہم زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم ہیلڈی بریک فاسٹ بنا رہے ہیں میں اس کو مورننگ میں بنا رہی ہوں آپ چاہے اس ٹائم اس کو بنا کر کھا سکتے ہوں اور ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ چنیں وہ تو پہلے سے پکتے ہیں تو یہاں پر اس کا پانی سوپنے تک ہم ان کو پکائیں گے اور اس کو لگاتا چلاتے ہوئے جانا ہے یہاں پر اس کو انہیں زیادہ پانی تو لیا نہیں تھا اس لئے تھوڑا سا پانی ہے وہ سوپنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگائے گا تو یہاں پر میں نے دو منٹ تک اس کو لگاتا چلائے ہیں وہ چنوں کا پانی اچھے سے سوپ گیا ہے چنیں بن کے تیار اس میں ڈال دیں گے کچھ ہرے دنے کی پتیاں جو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے ان کو بھی کٹ اچھے سے ملا دیتے ہیں اور دیس کا فلیم یہاں پر کٹ دیں گے بن وہ جو ہمارے ہیل دی چھنے کا بریک فاسٹ ہے وہ بن کے تیار ہیں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتا ہے کوئی بھی سیزن کے میں اس کو ہم بنا کر کھا سکتے ہیں ہر ٹائم یہ اولیبل رہتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ابھی ہم ان کو نکال دیں گے ایک بلیٹ میں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل دو منٹ میں چنوں کا ہیل دی ناستہ بن کے تیار ہیں اس کو کر لیتے ہیں گارنیس تو گارنیس کرنے کے لیے میں نے اس پر ڈال دیا ہے لے دنے کی پتیاں ایک باری کٹ اٹھا ٹاماتر پوری ہمارے صبح کا بریک فاسٹ بن کے تیار ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو سیر کر دینا اور میرے چینل کو سسکائب کرنا مت بھولنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی